بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے تمام ان تعلیمی سرگرمیوں کو چاری رکھنا چاہتے ہیں جو کہ اپنی محنت سے اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اسکولرشپ کو اویل کر سکتے ہیں اس سے بہلے آپ سب سے گدارش ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بل آئیکن کو دبائیں تاکہ تمام تر بینولوکوامی سکولرشپ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اسی طرح تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں آزربائی جان کی گورنمنٹ آپ لوگوں کو بیچولرز کے لیے ماسٹرز کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پیش ڈی کے لیے آپ لوگوں کو گولڈن اپوچینیڈی دے رہی ہے اگر آپ کا تعلق OIC کی کنٹری سے ہے یا تعلق نون الائنڈ مومنٹ کے کسی کنٹری سے ہے تو آپ اسکولرشپ کو اویل کر سکتے ہیں چالیس خوش نصیب تعلقیل مو کو سلک کیا جائے گا آزربائی جان کی گورنمنٹ سلک کرے گی اور آپ پھر وہاں پہ اپنی تعلیمی سلکر میں چالی رکھ سکتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو سکولرشپ کے فائدے کیا ہوگے ہیں آپ کی ٹوشن فیز کور کی جائے گی آپ کو اکانومی کلاس کی ٹریول ٹکٹس دیے جائیں گی ایک سال میں ایک بار پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو منتلی اللاؤنس آٹسو آذربائی جان منت یعنی کی جن کی کرنسی ہے اس میں آپ کو میل بھی کور ہوگا آپ کی اکومنڈیشن بھی کور ہوگی آپ لوگوں کے رہنے کے خرچے بھی کور ہو جائیں گے اس کے ساتھ آپ لوگوں کا ویزے اور اس کی ریجسٹریشن کی کور بھی کور ہو جائے گی اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ eligibility criteria کیا ہے اگر آپ apply کر رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ کو OIC country سے یا NAM کی country سے ہونا لازم ہے پھر اس کے ساتھ اگر آپ undergraduate کے لیے apply کر رہے ہیں تو آپ کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ graduate degree اور اگر آپ پی ایش ڈی کے لیے apply کر رہے ہیں تو آپ کی عمر 40 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ documents کون کون سے require ہوں گے جب آپ apply کر رہے ہوں گے آپ لوگوں نے پورا جو application form ہے وہ ساتھ attach کرنا ہے اس کے ساتھ اپنی transcript کی copies آپ نے attach کرنی ہے انگریزی ترجمے کے ساتھ پھر اس کے ساتھ copy of a passport آپ نے attach کرنا لازم ہے اپنی medical certificates آپ نے attach کرنا لازم ہے HIV تمام تر جتنے بھی ہیں آپ مکمل fit ہونا لازم ہے پھر اس کے ساتھ اپنی CV attach کرنا ہی ہے پھر motivational letter آپ نے attach کرنا ہے English language proficiency certificate IELTS اگر کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کے at least 5.5 اور TOEFL کے اندر جو آپ کا score 40 سے 50 کے درمیان درمیان ہونا چاہیے پھر اس کے ساتھ certificate that confirms that آپ covid آپ کی vaccination ہوئی ہوئی ہے Corona certificate attach کرنا لازم ہے پھر اس کے ساتھ جب آپ arrival سے پہلے آپ نے اپنی جو report PCR کی وہ دینا لازم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے جو چیز important آپ لوگوں نے application form کو download کرنا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں اپنی آپ لوگوں کی جو embassies ہیں ان لوگوں نے آپ لوگوں کو recommend کیا ہو alternatively Azerbaijan کی طرف سے بھی آپ لوگوں کی acceptance ہونا ضروری ہے جب تک آپ لوگوں کی acceptance نہیں ہوگی آپ لوگوں کو nominate نہیں کیا جا سکتا scholarship کے لیے اور آپ لوگوں کے لیے جو last rate ہے apply کرنے کے لیے وہ 1st April 2022 ہے اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے apply کرنا ہے golden opportunity ہے آپ Azerbaijan کی کسی بھی اچھی university میں داخلہ لے سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو چارلی رکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو مفید صاحبیت ہو یوں کہ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو subscribe کرنا مت بھولئے پیل آئیکن کو ضرور دبائیں تا کے تمام تر بہن لوگ ویڈیو سکالشپ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز تا باتوں کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں